موسیقی مارا فرندر دیش کے ان ویروں میں رہے ہیں جنہوں نے مارا فارفی کے سممان کے لئے سنگست کیا موسیقی موسیقی نمسکار میں ہوں ویرے ش پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں بی پی گنگا کا وشش شو ماحول کیا ہے جس میں ہم بات کریں گے سیاست کے سوہل دیو ادھیائے کی جو اترپردیش کی راجنیت میں پہلی بار پڑھا جا رہا ہے جو اترپردیش کی راجنیت میں پہلی بار شروع ہوا ہے سیاست میں اس کے اپنے مائنے ہیں کیونکہ اس ادھیائے کو جس نے پڑھ لیا وہ پروانچل میں پاس ہو جائے گا کیونکہ اس کے ویدیارتیوں کی لسٹ کرم سہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اور سب کا دعویٰ ہے کہ وہ ہی سب سے بڑے ویدیار تھیں سالار مسود گاجی کا اس کی سینہ سہید سنہار کیا اترپردیش کی پننے بھومی پر لکھے جانے والے کورف شالی اتحاس میں مہاراجہ سوہل دیو کے پراکرم اور شاوری کی گاتھا دگ دگلتر تک بھارتی ایک جنبانس کو پریریت کرتی رہی گی ایک ہزار سال پرانے سوہل دیو ادھائے کو آزادی کے ستر سالوں میں کسی نے یاد نہیں کیا اور جب کیا ہے تو سیاست گرم ہو گئی ہے کیا ہے یہ ادھائے کیوں پوروانچل کا گنٹ اس ادھائے کے ستر سے سلجے گا آئیے اس کی پوری پڑتال کرتے ہیں مہاراجہ سوہل دیو کی جنب بھومی رشیمونیوں کی تپو بھومی پہرائچ آج اپنے اتحاس کو یاد کر رہی ہے وہ اتحاس جسے بھلا دیا کیا جسے کبھی وہ سمما نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا لیکن جو کبھی نہیں ہوا وہ پردھان منتری نریندر موڈی اور مکہ منتری یوگی آدھے تناپ نے کر دکھایا ہے منگلوار کو پردھان منتری نریندر موڈی نے ورچول طریقے سے راشتر نایق مہاراجہ سوہل دیو کے بھومی اس مہارک کا شلانیاز کی اس مہارک میں مہاراجہ سوہل دیو کی چار دشملب دو شونیم میٹر اونچی مورتی لگایا جائے گی اس احتیحاص ایک موقع پر مکہ منتری یوگی آدھے تنات پہرائچ میں موجود تھے یہاں پر بننے والے سنگرہ حالے میں مہاراجہ سوہل دیو سے جڑی احتیاطک جانکاریاں ہوگی اس کے بھیتر کی اور آس پاس کی سڑکوں کا چوڑی کرن کیا جائے گا بچوں کے لیے پارک بنے گا سبھاگار ہوگا پریٹکوں کے لیے آواز گروہ پارکنگ کیفیٹریہ جیسے انیک سویدھاؤں کا نرمان ہوگا مہاراجہ سوہل دیو کے سمارک کا شلانیاز کرنے کے ساتھ ہی بی ایم مودی نے سی ایم یوگی کی جمکر تاریف کی اور اتر پردیش کے اس کالکھنڈ کا ذکر کیا جب اتر پردیش میں اپرات کی چرچہ ودیشوں میں ہوتی تھی بی ایم کی مانے تو سی ایم یوگی نے اتر پردیش کو جس طریقے سے سنبھالا ہے وہ خابل تاریف ہے پی میں جس پرکار آج آدھوننگ انفرسیکٹر پر کام چل رہا ہے اس سے اتر پردیش میں ادیوگ لگانے کے لیے دیش اور دنیا کے نویسک توکسائس ہے اس سے یہاں نئے ادیوگوں کے لیے تو بہتر اوسر بنی رہے ہیں یہاں کے یواؤں کو روجگار کے نئے اس دوران مکھے منتری یوگی آدیتنات نے مہاراجہ سوہیل دیو کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ پورے دیش کے نائک ہیں لیکن اتحاس لکھنے والوں نے کبھی سوہیل دیو کے بارے میں ٹھیک سے ورنن نہیں کیا مہاراجہ سوہیل دیو کا بہتروں کو لے کر راجنیتک دلوں میں مارا ماری تیز ہو گئی ہے راجہ سوہیل دیو کی جینطی پر پردھان منتری نارندر موڈی نے بیجے پی کا ایجنڈا سیٹ کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیش کے اتحاس نے ان کے ساتھ نیای نہیں کیا جسے اب وہ ٹھیک کر رہے ہیں ویسے بیجے پی سمیہ سمیہ پر مہاراجہ سوہیل دیو کو سممان دیتی رہی ہے پھر چاہے مہاراجہ سوہیل دیو کے سممان میں ڈاک ٹکڑ جاری کرنا ہو یا ٹرین چلانا اتحاس کاروں کے مطابق ویرتا سواب ہمار اور راشتر بھکت کی اتحاسی گھٹنا جو بہرائچ میں ہوئی تھی اس میں مہاراجہ سوہیل دیو کا بڑا وڑن ہے یہ گھٹنا پندرہ جون ایک ہزار تیس کی ہے جب شاہ وستی کے راجہ سوہیل دیو اور آکرانتہ سید سالار مسود کے بیچ بہرائچ کے چطورہ جھیل کے تڑ پر بھائنکر یودھ ہوا تھا اس یودھ میں مہاراجہ سوہیل دیو کی سینہ نے سالار مسود کی سینہ کا صفایہ کر دیا یودھ میں راجہ سوہیل دیو کی جیت ہوئے ایک پراکرمی راجہ ہونے کے ساتھ سوہیل دیو سنتوں کا بڑا سمبان کرتے تھے پچھلے ویدھان سبھات چناؤں میں سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی NDA میں تھی لیکن اب راجہ کی پارٹی نے اسدودین OEC کے ساتھ مورچہ بنا لیا ہے اومپرکاس راجہ کے NDA سے الگ ہونے کے بعد BJP اس مددے پر اور آکرامک ہو گئی تھے پچھلے ویدھان سبھات چناؤں میں اومپرکاس راجہ کی پارٹی اور BJP کا گڑ بندھن تھا سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے چار ویدھائک چنے گئے تھے اور اومپرکاس راجبھر کو یوگی سرکار میں کیابینٹ منتری بھی بنایا گیا لیکن ستہ میں ساچے داری کو لے کر BJP اور اومپرکاس راجبھر میں ٹھن گئے BJP کے دھتکالی ندھیاکش آمیت شاہ نے بچاو کرنے کی کوشش بھی کی لیکن بات نہیں بنی اور اومپرکاس راجبھر NDA سے الگ ہو گئے ڈیوپی میں BJP کی رننیتی اپنی لکیر بڑی کرنے کی ہے جس میں اومپرکاس راجبھر کی لائن اپنے آپ چھوٹی ہو جائے یہ کام آسان تو نہیں لیکن بڑا مشکل بھی نہیں ہے سال 2014 کے آمچناؤں سے ہی غیر یادب پچھڑی جاتیوں نے BJP کا ساتھ دیا ہے لیکن اس بار خطرہ راجبھر ووٹ کو لے کر ہے اومپرکاس راجبھر کے الگ ہو جانے کے بات سے ہی BJP ہومپرک کرنے میں جھٹی ہے اس لئے پارٹی نے انیل راجبھر کو یوگی سرکار میں منتری بنایا ہے وہیں سکل دیب راجبھر کو راجے سبحہ کا سانسط بنایا ہے وہیں بی ایس پی نے پشلے سال ہی منخاط علی کو ہٹا کر بھیم راجبھر کو بی ایس پی کا یوپی ادھیکش بنا دیا حالکہ یوپی میں ایک دور تھا جب راجبھر سماج کے لوگ بی ایس پی کو ووٹ دیا کرتے تھے لیکن اب وہ گزرے زمانے کی بات ہو گئے دراصل سیاست میں پورا ماملہ ووٹوں کا ہے ووٹ سے ہی ستتہ ملتی ہے ستتہ کے کئی سمکرن ہوتے ہیں ان سمکرنوں کو اپنے حساب سے بنانے اور بگاڑنے کا حنر بھاجبہ کو خوب آتا ہے اگلے سال کی شروعات میں یوپی میں ویدھان سبا کا چناؤ ہے اور یوپی کے وارانسی سے پردھان منتری موڈی بھی اسی لیے سوال پردھان منتری موڈی اور سیم یوگی کی پرتشتہ کا بھی کچھ ایسے چہرے اور نام ہوتے ہیں جن سے اُس سماج جاتی بیرادری اور دھرم کے لوگوں کا سوہبھاوک جڑاو ہوتا ہے ایسے پرتیق اُس سماج کے مان سممان سے جڑے ہوتے ہیں اور مہاراجہ سوہل دیو سے جڑاو بھی راجبھر سمودائے کا کچھ اسی طرح سے ہے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یوپی میں کتنی ویدھان سبا سیٹوں پر راجبھر ووٹ سیاسی کھیل بنانے اور بگاڑنے کا مادہ رکھتے ہیں ویسے سوہل دیو پر اپنی دعویداری کی پیوریس کافی لمبی ہے اِس دعویداری کے پیچھے بڑا کارن ہے یوپی کی راجنیتی میں راجبھر ووٹ نینائے کھونا خاص کر پوروانچل میں جہاں قریب قریب ہر سیٹ پر راجبھر ووٹ اپنا پربھاو رکھتا ہے پوروانچل کی مہو بلیا غازیپور چندولی وارانسی مرزاپور دیواریا آزمگڑ امبیٹکر نگر گورکپور کشی نگر سنبھدر سمیت کئی زلوں پر راجبھر جاتی کے ووٹ کا اچھا پسنٹیج ہے جانکاروں کی مانے تو یہ سنکھیا 12 سے 22 پیزدی تک مانے جاتی ہیں حالکہ راجنیتی پارٹیاں راجبھر جنادھار کو گھاگرہ ندی کے اسپار اور اسپار میں بانٹ کر دیکھتی ہیں لیکن اسے ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یوپی کی 66 سٹوں پر راجبھر جیت خار تیہ کرنے کا دم رکھتے ہیں بوروانچل میں راجبھروں کی ادھک سنکھیا ہونے کے کارن ہی اون پرکاش راجبھر نے الگ بوروانچل راجبھر کو اپنا پرمک مدہ بنایا ہوا ہے راجہ سہیل دیو کو راجبھر سماج کا مہاپوروش مانا اور جانا جاتا ہے یوپی میں راجبھر تیچھڑی جاتی کی کٹیگری میں آتے ہیں ویسے تو راجبھر ووٹروں کی سنکھیا بس تین پرکشت ہے لیکن پوروانچل میں قریب 49 مدہان سوہا سیٹوں پر ان کا دب دبا ہے یہ کسی کو جتا سکتے ہیں تو کسی کو ہرا بھی سکتے ہیں یعنی جیت ہار کا فیصلہ راجبھر ووٹرز کرتے ہیں یہ پہلی بار جب مہاراجہ سوہیل دیو کی جہنتی اتنے بھوی طریقے سے منائی گئے لیکن خود کو مہاراجہ سوہیل دیو کا سب سے بڑا دعویدار بتانے والے اوم پرکاش راجبھر کو یہ سب پولٹیکل سنٹ لگتا ہے چپے چپے پہیتیہاس لکھا ہوا کی بھرس آ سکتے 565 ریاستیں تھی 165 ریاستیں اکیلے بھروں کی تھی آج بھی تیہاس میں یہ کیا بولیں گے یہ صرف رحمہ کرتے ہیں اگر مرد ہیں ہمت ہے تو یہ مہاراجہ سوہیل دیو کیا راجبھر لگ دیں ویسے اون پرکاش راجبھر کی بیچ اینی سمجھ میں آتی ہے انہیں خطرہ اس ووٹ بینک کا ہے جس کی نمائندگی کرنے کا وہ دم بھرتے ہیں مہاپورشوں کے ماملے میں بیباد کا بیسے نہیں بنانا چاہیے یہ ان کا اپمان ہوتا مہاپورشوں کا سممان ہونا چاہیے جس نے اس ماتی کے لئے لڑائی لڑا آپ کلپنا کریے 165 برس تک مہاراجہ سوہل نے جو لڑائی لڑا اس لڑائی کے بعد 165 برس تک ہندوستان کے اوپر کسی بھی پرکار کے آکرمن کا کوئی اتحاس نہیں ملتا کیسی لڑائی تھی اور لوگوں نے بھولا دیا آج ہمارے مودی جی یوگی جی آج سممان دے رہے ہیں تو بیواد کبھی سے بنانے کا یہ بات ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہی کیسر گنج سے بی جی پی سانسد برج بھوشن شرن سنگ نے سرکار کی اس پہل کا سواگت کرتے ہوئے کہا کہ جنتہ لمبے سمیے سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ یو پی کے کچھ دل مہاراج تھے اتر پردیس میں جن کا راج تھا کہ سوہل دیج جی کا نام نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ کہ نہ کہ وہ ڈیشٹر ہو رہا تھا لیکن آج ہماری سرکار نے کس کو کام کام کیا ہے جتنی بھی پرسنس کی جائے مہاراج سوہل دیو کی نگری جس سممان کی حق دار تھی وہ برسوں بعد ملا اور جو لوگ اس پر راجنیتی کر رہے ہیں یا جنہیں اس میں راجنیتی دیکھ رہی ہے تو ان کی آنکھیں خراب ہیں ہم سب اور بشیش روپ سے دیش کی آجادی میں قربانی میں جنہوں نے سارے سپنوں کی آہت دی ایسے شوریویروں کا ایسے راجاؤں کا ایسے جانے انجانے گمنامی کے سائے میں کھو گئے شوریویروں کا سممان بھارتی جنت پارٹی کر رہی ہے اگ اسے کوئی راجنیتی چشمے سے دیکھے تو یہ مجھے لگتا ہے آنکھوں کی خرابی ہے ہم تو بنا رہے ہیں تو دوسری طرف بھاجپا کے سانسط ایک پتر سے اس پر بیواد کھڑا کر رہے بھاجپا کے باسگاہوں سے سانسط کملیز پاسوان نے راشپتی پرحان منتری اور مکھ منتری کو ایک پتر لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مہاراج سوہیل دیو کے نام کے آگے راجبھر جوڑ کر انہیں راجبھر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ وہ راجبھر نہیں بلکہ پاسی جات کے ہیں اپنی پتر میں کملیش پاسوان نے لکھا ہے کہ پاسی سماج کے ساتھ چھڑ چھاڑ کا بیان سامنے آنے سے پاسی سماج آکروش ہے اپنے پتر میں کملیش پاسوان نے منترے انیل راجبھر کے بیان کا ذکر کیا کملیش پاسوان نے مہاراج سوہیل دیو سمارک میں نام کے آگے پاسی شبد لکھنے کی مانگ اٹھائی ہے مہاراج سوہیل دیو پاسی ہیں اور اتحاس کے پنیوں پر بھی ہم کو انسیات میں بھی پڑھائی گیا ہے جو پرمار کرتا ہے کہ مہاراج سوہیل دیو پاسی ہیں اتحاس سے چھڑ چھڑ کیا جا رہا ہے ان کو دوسرے سماس سے جوڑا جا رہا ہے تو میں اس پر پتر لکھا اور یہ میں مانگ کرتا ہوں سرکار سے بھی کہ ہماری اتحاس کو مٹانے کا کام نہ کیا جائے وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے س بریک کا بریک کے بعد ہم بتائیں گے کہ بہرائی میں سہیل دیو اسمارک اسطل کو لے کر سرکار کی کیا یوج نائے ہیں اور کس طرح آنے والے وقت میں سرکار اس کے آس پاس کے علاقوں کو ایک پریکن اسطل کے روپ میں وکس کرنے جا رہی ہے 2022 کے چناؤ میں کس پریکن میں اضافہ ضرور ہوگا اس علاقے کے وقاس کو لے کر سرکار کی کیا یوج نائے ہیں اور کس طرح سے اس مارک اسطل کو پریکن کینر میں بدلا جائے گا اس کا جائزہ لیا ABP گنگا کے سمبادات شیلیس ارودہ نے مہاراجہ سوہیل دیو جیندی کے افسر پر آیوجیت کارکرم میں پہنچے مکھے منطری یوگی نے سب سے پہلے مہاراجہ سوہیل دیو کے سمارک پر پوش پچڑھائے اور پھر پھومی پوجن کیا اس کے ساتھ مکھے منطری نے پودھر اوپن بھی کیا کارکرم ستھل پردرشنی کا بھی آیوجن کیا گیا جہاں سمارک ستھل کے وکاس کا موڈل اور مہاراجہ سوہیل دیو کی گورو گاتھا کے چتر لگائے گئے کارکرم ستھل پر رنگولی سے رام مندر بھی بنایا گیا سورہ فروری بسند پنچمی کے عصر پر بہت خوصی کا دن اور ماحول بنا کر اب ہر سال ہر وارسک بسند پنچمی کو گاؤں گاؤں میں منایا جاتا ہے پھر اب یہاں ہر سال ملا لگے گا بسند پنچمی کے مہاراجہ سوہیل دیو پردھان منطری نریندر موڈی اور مکہ منطری یوگی آدھ تنات نے بہرائی کے چطورہ میں مہاراجہ سوہیل دیو کے اس مہارک اس تھل کا شلہ نیاز کیا ہم اس جگہ موجود ہے اور یہاں پر مہاراجہ سوہیل دیو کی پتیمہ لگی ہے جہاں پر یہ مندر ہے جہاں پر لوگ آتے مہاراجہ سوہیل دیو نے یدھ بھی لڑا تھا اب تک اندیکھ کا شکار اس جھیل کو بھی پریٹن کینڈر کے روپ میں وکشت کیا جائے گا یہاں سوندری کرن کے لیے کئی وکشت کیے جائیں گے وہیں اس جھیل کو لیکر ستھانی لوگوں کی دھارمک آستھا بھی جڑی ہے ستھانی لوگوں کا ماننا ہے کہ جھیل میں اس نان کرنے سب نے اس چتورہ جھیل کے آس پاس وکاس کرنے کے لیے جو یوجنائے ہیں ان کا شلہ نیاز کیا ہے بسند پنچمی کے دن خاص طور سے یہاں پر لوگ آتے ہیں یہاں پر اس نان کرتے ہیں مانتہ ہے کئی کیا مانتہ ہیں ان کے بارے میں یہاں آنے والے شدھالو وں سے ختم ہو جاتی ہے کہ جل ساردہ کے نام سے مسئل ہو ہر سرکار کی مسئل دوسر کم سے آ رہے ہیں آپ یہاں ہم تو یہاں آتے دو سال ہو گئے اتنے سال سے یہاں پر بہت ساف صفائی رہتی ہے کچھ آج یہاں پر کار کرم ہوا ہے اور یہاں پر ساف سفائی کی جائے گی بتایا جائے رہا کیسا لگ رہا سرکار نے صاف کہا کہ اسے وکشت کرنے میں کسی کوئی کور قصر نہیں چھوڑی جائے سالوں سے جس اس تھان کو پیشتی سرکار میں بھیان نہیں دیا اب اس جگہ کا پوری طرح سے وکاس کیا جائے گا سرکار اور اوپن ائر کافیٹیریا بنا جائے ساتھی چطورہ جھیل کے کنارے گھاٹ بنا کر سندری کرن کیا جائے اور بچوں کے کھلنے کے لئے بارک کار اور بس پارکنگ سمیت انیس سمیدھائیں بھی وکسیت کی جائیں گے مہاراجہ سوہیل دیو اس مارک ستھل اور چطورہ لیک کا وکاس کس طرح سے کیا جائے گا اس کی ایک تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ایک موڈل ہے جو پاریٹن ویبھا کی طرف سے تیار کیا گیا اور اس موڈل کو دیکھ کر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس جگہ کو جب پاریٹن کینڈر کے روپ میں وکسط کیا جائے گا تو کتنی آکرشک لگے گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مہاراجہ سوہل دیو کا اس مہارا کس تھل ہوگا یہاں پر مہاراجہ سوہل دیو کی چالیس فیٹ اونچی پرتیما لگائی جائے گی اس کے ساتھ یہاں پر وی وی آئی پی گیسٹ ہاؤس ہوگا بچوں کے کھیلنے کے لئے بھی سوویدھائیں ہوں گی کار پارکنگ بس پارکنگ یہ ساری وہ سوویدھائیں ہیں جو اس چھتر میں اب وکسط کی جائیں گی اور اس پورے چھتر کو پرٹن کے روپ سے کیسے وکسط کیا جانا ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے پرتیقوں کی راجنیت میں آج بھاجپا کا کوئی جوڑ نہیں پردھان منتری نریندر موڈی کی اگوائی میں پارٹی سردار پٹیل بابا ساب امبیڑ کر اور نیتا جی سباز چندر بوس کو اپنا بنانے جوٹی ہوئی ہے اس کی تاجہ کڑی میں بھاجپا نے سوہیل دیو راجبھر کو اپنا بنانے اور دکھانے کا بھیان چھیڑ رکھا ہے لیکن یہ لوگ تنتر ہے اور جنتا کا موڈ بھاپنا آسان نہیں ہے اس لیے یہ تو سمیت کرے گا کہ کس کی جھولی میں راجبھر ووٹ گریں گے ماحول کیا ہے میں آج بس اتنا ہی اگلے ہفتے کسی اور سلگتے مددے کے ساتھ میں پھر آؤں گا تب تک کے لیے اجازت دی گئے نمس کار